سپیم سکور ایک ایسا میٹرک ہے جیسے بیک لنگ کیمپین میں گیس پوسٹ کے ٹائم پر اور ایکسپائر ڈومین خریدنے کے ٹائم پر کافی یوز کیا جاتا ہے بات کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں یہ سپیم سکور خود ہی سپیم تو نہیں ہے آج بات کرتے ہیں کہ اس سپیم سکور کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کیا کیا چیزیں سپیم سکور کو بڑھاتی ہیں اور کیسے آپ اسے کم کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا سوال کی کیا آپ کو سپیم سکور کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور اگر آپ اس ویڈیو کے لاس تک ٹک گئے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپیم سکور کا کیا آلٹرنیٹ یوز میرے حساب سے کیا جا سکتا ہے ہیلو ایرون ایم امیتیواری ایفورم امیتیواری.net اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سپیم سکور کے بارے میں سو سپیم سکور بھی ڈومین آثورٹی کی طرح ہے موز کا بنایا ہوا ایک میٹرک ہے اور ڈومین آثورٹی کی طرح ہے اسے بھی گوگل یوز نہیں کرتا ہے اب نہیں کرتا تو نہیں کرتا ہے کیا کر سکتے ہیں سپیم سکور کے یوزلس ہونے کے دو ریزن ہیں نمبر ایک خود سپیم سکور ہی ہے یہ بنا ہی فیل ہونے کے لیے ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو دو سیکنڈ میں اور نمبر دو ریزن ہے گوگل پہلے ان دونوں ریزن کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ اگر آپ اپنا سپیم سکور کم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں نمبر ایک کو ہی سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں سپیم سکور کو بنانے میں موز 27 ایلیمنٹس کو دیکھتا ہے اور میں انہیں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا آپ خود ہی سمجھ جائیں گے نمبر ایک مطلب اگر آپ کی ویب سائٹ میں پیج کم ہے تو موز آپ کو زیادہ سپیم سکور دے سکتا ہے چھوٹی ویب سائٹ زیادہ سپیم سکور لوجیکل ہے نہیں ایک چھوٹا سا بزنس ہے سمال بزنس ہے تو وہ کیوں ہنڈرڈ پیج کی ویب سائٹ رکھے گا بھر کیا کر سکتے ہیں نمبر دو کچھ خاص ٹائپ کے تیل ڈیز یہ والا پوائنٹ فنی ہے جو .info .pl .cc .xyz جیسے تیل ڈیز کو موز زیادہ سپیم سکور دیتا ہے کیونکہ ان کے سپیم ہی ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اب ذرا میموری کو کرش دے کر یاد کریں کہ کون کون سے معصوم آپ کو .xyz .cc ڈیل ڈیز 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 اگر آپ کا ڈیز 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 سکور کو بڑھا سکتا ہے now google tag manager ایک useful utility ہے لیکن ضرور نہیں ڈیز 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 master یا seo اتنا outdated ہے کہ ابھی تک meta keywords کو use کر رہا ہے تو spam score چھوڑی اس کے home loan rate بھی بڑھا دینا چاہئے number 13 کم website visits pointless number 14 external canonical اگر آپ کی website میں کسی دوسری website external website canonical canonical بنایا ہو ہے تو یہ بھی Moz کے حساب سے ایک suspicious sign ہے اور آپ SPAM score بڑھا سکتا ہے number 15 اور 16 میں meta title اور description کی length length بہت کم یا زیادہ ہونا دونوں آتے ہیں اور یہ دونوں آپ SPAM score کو بڑھا سکتے ہیں number 17 meta keywords کا بہت لمبا ہونا بھی آپ SPAM score کو بڑھا سکتا ہے but 12th point کے حساب سے meta keywords کا ہونا نحی ایک problem ہے تو کیا غلط ہے کیا answer صحیح ہے پتہ نہیں I guess Moz team خود بھی decide نہیں کر پائی number 18 Favicons Favicons نہیں ہے تو SPAM score بڑھے گا ہے تو گھٹے گا I mean logic don't ask me omg کی جگہ m o z بولیے number 19 facebook pixel code کا بڑھا سکتا ہے 0.20 21 22 backlinks related ہیں اگر آپ website پر backlinks بہت زیادہ ہیں یا بہت کم ہیں تو آپ website Moz کے حساب سے spam score بڑھ سکتا ہے اگر refering domains بہت زیادہ ہیں تو بھی spam score بڑھ سکتا ہے اور content کے حساب سے بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے تو میڈک بولتے ہیں بڑ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور آج سے وہی بتائے گا تب بارش ہوگی logic اور implementation flaw point number 23 24 25 26 domain name سے جڑے ہوئے ہیں like domain name constant vowel hyphen یہ نہیں ہے تو بیکار domain name زیادہ چھوٹا ہے تو بھی problem ہے زیادہ لمبا ہے تو بھی problem ہے toxic word to نہیں ہے like pharma related adult content related gaming related and so on جیسا کہ میں کہا کچھ chan بہت 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 یہ صرف پہلا reason ہے spam score useless ہونے کا کیونکہ دوسرا reason خود ساکھ ساری mistakes کے لیے google صرف ان کے effect کو nil کر دیتا ہے but websites کو punish نہیں کرتا ہے so اگر google ان mistakes کے لیے website کو penalty نہیں دے رہا ہے تو spam score جان کر یا کم کر کہ آپ کیا کریں گے ایسا تو ہے نہیں جن websites کا spam score کم ہوتا ہے ان کی hosting free ہو جاتی ہے बट domain authority की طرح یہ بھی آپ website بنا لیجے number 2 .xyz یا .cc جیسے domain سستے rate کے چکر مت not سبسے important point ہے کہ website پر اپنے content سے بہت زیادہ backlinks مج generate کر یہ common sense ہے کہ اگر آپ website پر content نہیں کسی اور website میں ہے تو وہ بھی spam ہو گی بٹ اگر آپ health score کی طرح کو treat کرتے ہیں تو آپ website جو abnormalities ہیں انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں ان 27 points کو اگر آپ follow کر اپنی website کو audit کریں تو آپ website technically better ہوگی اور ultimately آپ better performance ملے گی اپنے SEO campaign سے سکتے سکتے بارے میں چھوٹا سا انٹرو ملتے ہیں جلدی اگلے ویڈیو میں thank you so much for watching this video my name is Amitwari from Amitwari dot net and I will see you next time take care